اس وقت ہم لاہور کی ایف آئی عدالت کے سامنے موجود ہے اور یہاں پہ آگ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کے صاحب زادے سی ایم پنجاب حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں پیش ہوئے یہ کیس دیر سے دو سال پہلے شروع ہوا تھا جس میں ایف آئی کے جانب سے چلان پیش دیا گیا تھا اور سولہ ملزمان کو اس میں نامزد کیا گیا تھا جس میں نہ صرف حمزہ شہباز شہباز شریف بلکہ ان کے صاحب زادے سلمان شہباز ان کا نام بھی شامل تھا آج یہاں پہ وہ صبح پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد پہلے تو میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی نہ صرف وہ بلکہ وکلا ملزمان اور وہ سب لوگ جو اندر جانا چاہتے تھے عدالت کے سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو روکا جا رہا تھا جس پہ جد صاحب نے جو ہے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے کہ مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ ایس پی سیکیورٹی کو انہوں نے طلب کی اور طلب کر کے انہوں نے ان سے جواب طلبی بھی کی کہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ آج اس کیس میں پیش رفت ہوتے ہوئے سلمان شہباز کے وارن گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں نہ صرف وہ بلکہ دو اور ملزمان ہیں جن کے نام اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کیس جو ہے اس کو آگے اٹھائیس تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا ہے نہ صرف یہ ایک کیس تھا بلکہ آج لاہور میں نیاب عدالت میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ایک اور کیس تھا جس میں آشیانہ کیس اور شوگرمنٹ کیس تھا جس میں وہ وہاں پہ بھی پیش ہوئے دلائل کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا اور تین گھنٹے تک تقریباً یہ لوگ اسی عدالت میں موجود تھے تاہم جو نیاب کیس ہے اس کے حوالے سے بتاتے جانے کہ اس کی تاریخ بھی ملتوی کر کے چار جون تک کر دی گئی ہے تاہم جو نیاب کیسے